ہم جب چھوٹے تھے تو یہ گاتے تھے گانا چاند پہ ہوں گے چندہ ماں ماں دور کے دور کے آئیں نہیں دو تین دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ اے بغوان اے بغوان میں نے اتنے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ڈالے ہیں تچ وڑ تھو تھو جو میری ماں میرے ماں تھا ماں تھے پھر کالا ٹیکھا لگاتی تھی بچمن سے آج تک وہ میں ہم سب لوگ کر رہے تھے بھارت ماتا کی جائب بھارت ماتا کی جائب واہ 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 مطلب اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی ہے کہ ہم تو جب چھوٹے تھے تو یہ گاتے تھے گانا چاند پہ ہوں گے چندہ ماں ماں دور کے دور کے آئیں نہیں تو میں اس موقع پر سبھی دیش باسیوں کو نتمستوں کو کر اور خاص کر ہمارے عصروں کے سائنٹس کو نتمستوں کو کر پرنام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کی یہ سفلتہ پوراں روپ سے پوراں ہوئی اور ہم چاند پہ پہنچیں ابھی ہم میں اپنے ایکٹنگ سکول میں اپنے سارے سٹاف کے ہاتھ بیٹھا تھا میں نے اتنا الہاس ہر عمر کے لوگوں میں کبھی نہیں دیکھا ہے یہ کوئی کرکٹ میچ کا نہیں تھا کوئی ہاکی میچ کا نہیں تھا کوئی کسی کے خاص میچ کا بٹی اس کا الہاس اور اس کا اس کا جو ایک سائٹمنٹ تھی وہ بہت بہت زبرزر تھی ہم صرف چھہتر سال پرانے دیش ہے یا چھہتر سال نئے دیش ہے اور ان چھہتر سالوں میں ہم چاند پہ پہ پہنچ گئے ہیں یہ مطلب یہ جو ایک اچھیومنٹ ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے اور میرے جیونکال میں ایسا ہوا ہے یہ ایک ہسٹری ہے آج میں یہ جھنڈا بھارت کا تیننگا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں آج سے سو سال بعد پہلے بعد لوگ کہیں گے کہ آرے یہ تھے یہاں پر انہوں نے بھارت ماتا کی جے اور وندے واترم بولا تھا یہ چاند پہ پہنچنے کا بھارت کی اعتیاض ایک جیت کا اس کا جو شرے ہے یہ سارے ایک سو چالیس کروڑ بھارتواسیوں جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے کروڑ بھارتواسی جو ویدیشوں میں رہتے ہیں آج سب کا جو مستق ہے وہ اوپر ہو گیا ہوگا can you imagine a person an indian walking anywhere in the world today and everybody else looking at him کہ واہ یہ جا رہا ہے وہ بھارتواسی یہ جا رہا ہے وہ ہندوستانی جس کا ملک ہم اکیلے پہلے دیش ہیں جو south میں لینڈ کی ہیں تو we are the first people who've landed there i'm very emotional i'm very moved جب یہ ہوا آج سے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے دس پندرہ منٹ پہلے تو تب تو میری آنکھوں میں آسو تھے ابھی میں اپنے آپ کو جڑا روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ایک official mike کے سامنے ہوں but i'm very very happy and very very proud to be an indian ہم نے دیکھا پندرہ منٹ سے تالیاں بزا رہے ہیں آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بہت خوش ہیں ہاں سر تالیاں تو زندگی بھر بجیں گی یہ شن جو ہے ہر بھارتواسی کو یاد رہنے والا ہے کیونکہ آج ایک سو چالس کروڑ بھارتواسی جو ہیں وہ اپنے ٹی وی کے سامنے اپنے موبائل کے سامنے ایسے کسی بھی انتر کے سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ ابھی بھی ٹی وی چل رہا ہے اور خوشیاں لوگ منا رہے ہیں ابھی تو شروعات ہوئی ہے یہ اس خوشی کا جشن کب تک چلتا رہے گا یہ واقعی اعتحاسک ہے واقعی historical ہے اور یہ تالیاں جو ہیں یہ دل کی دھڑکنیں ہیں حالانکہ یہ ہاتھوں سے بز رہی ہیں مگر جو دل میں دھڑکنیں ہو رہی ہیں وہ ہر دھڑکن جو کہہ رہی ہے وہ کتنی واقعی ان کی چاہتی جو ہے کتنی چوڑی ہوئی ہوگی کتنا ان کا ان کو گھر محسوس ہو رہا ہوگا ان سب دیشوں کے لیے he is must be he represents us he represents so many Indians all over the world especially people living in India ان کے لیے گھر کی بات ہے ان کے scientists کیسے پہنچے اور اس بار ایک عجیب سا جوش تھا کہ دو تین دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ اے بغوان اے بغوان میں نے اتنے آہ سوشل میڈیا پر tweet ڈالے ہیں touchwood thoo thoo جو میری ماں میرے ماتھا ماتھے پھر کالا ٹیکہ لگاتی تھی بچمن سے آج تک وہ میں ہم سب لوگ کر رہے تھے آہ تو یہ پردھان منتری جتنے بھی scientists یہاں پر کھڑے ہیں اور کتنے سادھارن قسم کے لوگ ہیں اور آج سب کی محنت رنگ لائی ہے آپ نے گھر میں پوجا بھی کیا میں نے صبح پوجا کی اور میں عام طور پر بھگوان سے بہت زیادہ مانگتا نہیں میں کہتا ہوں جو بھگوان آپ کو اچھا لگتا ہوں مجھے دے دو میرے حصے میں دے دو آج میں نے بھگوان سے مانگا کی بھگوان چندریان ترین جو ہے ہمارا مونپل لینڈ کر جائے پلیز 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 سب بھگوانوں کو یاد کر لیا میں نے اور سب گھنٹیاں ونٹیاں سب جگہ بجا دی سب دھوپ اگربتی سب منتر اچارن کر دیئے اور ابھی میں بہت خوش ہوں موسیقی